پارہ نمبر اکتھاویس سورہ حشر آیت بیس میں رب ال شاید فرماتا ہے یہ سب قرآن کو کر رہا ہونے ہیں کتی بریولی کے مولانا کی کتاب میں پارہ اکتھاویس سورہ حشر آیت نمبر بیس میں رب ال شاید فرماتا ہے لا يستوی اصحاب النار وصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تحمل فائیو رب ال شاید فرماتا ہے چہندت والے اور چہندت والے برابر ہو جائیں گے یہ پوچھ رہا ہے براندر سے اس کا کامیہ جنگلہ ہے کیا چہندت والے اور چہنم والے برابر ہو جائیں گے بولو برابر ہے نہیں آگے خدر شاید فرماتا ہے اصحاب الجنہ تحمل فائیدون جو چہندت والے وہی کامیابی پہ پہنچے چہنم والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو تاری جنگل صاحب آپ کی فیوری تم چہنمی ہو رہو ہم جنگلتی رہے لیکن ایک پن کر رہو ایسا تو نہیں ہو سکتا اچھا چلو آپ نے صحاب کرنے لیا آپ ایک گستاق کے ساتھ بیڑھ بھی جائے کمپرمائز کر لیا آپ اس سے بھی سلام کرتے ہیں اس سے بھی دوستی کرتے ہیں جو آپ کے بلاد کو برا بولتا ہے جو آپ کے نبی کو اپنی طالع کہتا ہے جو گونسپا کی جہلی کو حرام بتاتا ہے جو نبی کی تعصیم کرنے کو سلام کرنے کو شرک بتاتا ہے آپ کو مشرک کہتا ہے پھر بھی آپ دے گر تو کی طرح جائے اس کو سلام کر رہے ہیں چلو ہم نے مانگ دیا کیا آپ کے تیار کرنے سے اسلام بدل جائے گا قانون بدل جائے گا نہیں بدلے گا قانون وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا قانون وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا اور اس معاملے میں نبی کے پیٹے کو نہیں دیکھا جائے تو آپ کے ہمارے بیٹوں کو کیا دیکھا جائے گا ہماری اولادوں کو کیا دیکھا جائے گا ہمارے باپوں کو کیا دیکھا جائے گا حضرت نو علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا اپنے باپ نو پر ایمان نہیں لیا نو علیہ السلام کی بیوی تھی نکاح میں تھی حضرت نو کے نو پر ایمان نہیں لیا وہ سمجھایا بیوی کو بھی سمجھایا کہ ایمان لیا میں نبی ہوں بیٹے کو بھی سمجھایا بیٹا ماننے کے لئے تیار نہیں ساڑھے نو سو سال تک حضرت انہوں نے تبلیل کی کتنے سال تک کتنے لوگ نہیں ماننا ہے ساڑھے نو سو سال میں ماننا ہے تیریسٹری بیٹا بعد میں ستیسٹری کا ستیسٹری بساطری کا جارہ ستیسٹری لوگ ساڑھے نو سو سال میں سمجھے اندازہ لگائیے کہ باطی کتنا آڑ جاتا ہے اپنے باطی کا اور جب ساڑھے نو سو سال کے بعد دیکھا کہ اب قوم ماننے والی نہیں قوم سے مایوس ہو گئے تو اب دعا کی طور پر لگا عذاب دے گیتا اب انہیں سمجھے گا اور اب نے دعا پانی کا عذاب نہیں دے گا ایک کشتی بنا ہو پروہ زمین کی سب سے پہلی کشتی اس سے پہلے لوگ چاندی نہیں تھے کہ کشتی ہوتی کیا پانی کا چاہت ہوتا کیا لگے دعا تیار کیا تقریبا دو سال لگے جہاں بنا پانی کی کشتی بنا اللہ نے فرمایا ترسٹھ لوگ کو ایمان والے ساتھ میں لے لو ہر جاندار جاندار کے اب جانداروں کے جوڑے کو لے لو پوری دلیا میں اب کوئی نہیں بچنے والا جو تمہاری کشتی میں آ جائے گا وہ محفوظ جو کشتی کے باہر ہے وہ حلا اب باری شروع ہوئی نوہ السلام کا بیتا بھی کشتی کے باہر ہے کشتی میں نہیں آیا اب آپ کے ساتھ نہیں آیا نوہ نے بکارا کہا میرے بچے آج کوئی نہیں بچانے والا اللہ کے حساب سے صرف اگر بچ سکتے ہو تو اس کشتی میں اس لے کہ اس کشتی پر اللہ کی رحمت ہے اللہ کی ادائے سے ہو اور کشتی میں آنے کی شرط یہ ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ مجھے نبی ایمان نے کلمہ پڑھ لے اور کشتی میں آ جاؤ اتنا زدی بیٹا مو کا بیٹا نبی کا بیٹا کہا کہ بابا جان کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا کشتی میں بھی نہیں آوں گا وہ اونچا پاڑ دیکھ رہے وہاں جاؤں گا وہاں پاڑ 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 گیا پانی آتا رہا پانی چھوٹے رہے زمین سے بھی پانی اُبلتا رہا آسمان سے بھی پانی بڑھستا رہا اور ایک وقت ہی آیا کہ پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑ تک پہنچا پھر ادائے نبی نے فرمایا بیٹا اب بھی وقت ہے کشتی میں آجا کہ نہیں اب اس سے اوپر پانی نہیں آجا اور پھر پانی ترہ بڑھا کہ اب دکیاں لینے لگا دوبرا ہے پانی کے اندر جناب نور علیہ السلام میں دیکھا بیٹا تھا بڑا محبور تھا محبت تھی بیٹے سے محبت پدرانہ اپنے شباب پر آئی گئی آفیر دل میں محبت آئی بیٹی کی محبت کا تقاضہ یہ ادباق پر آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کو پکارو جائے میرے رب دلے بیٹے کو بچائے آکے میرا بیٹا ہے کس انگازیں پکارا بارہ نمبر بارہ قرآہ بارہ قرآہ قرآہ آیت نمبر چھوالیس اور آیت نمبر پیٹا لیس رب فرماتا ہے وَنَعْذَا نُوْحُ الرَّبَّهُ فَقَانَ رَبِّ اِنَّا بُنِ مِنَحْرِي وَإِنَّا قَوَادَكَ الْحَقُّ وَعَنْتَ اَحْقَمُ الْحَاقِرِي رب کہتا ہے کہ نُو نے ہمیں پکارا نُو نے ہمیں آواز دی اور یوں کہا اور انہوں نے پکارا اے میرے رب فَقَانَ حَبِّ اے میرے رب اِنَّبْنِ اے میرے رب میرا بیٹا ایسے آدمی کے مصیبت میں ہوتا ہے ماں بچے کو دیکھ رہی اور تصور کرے ایک ماں کے سامنے کوئی بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو یا آپ میں جا رہا ہو تو ماں کیسے دلاتی ارے بچاؤ میرا بیٹا میرا بیٹا یہ میرا بیٹا میرا بیٹا یہ سٹیش انداز ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے بھائی کوئی ہے جو اس کو بچا لے وہی حضرت نو کا انداز ہے سن کے ساتھ پڑھو کے کہا اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرے خلی میرے گھر والوں میں سے ہے میرے گھر والے میرے خمدان کا ہے میرے گھر کا فرض ہے میرے خمدان کا ہے بے شک تیرا وعدہ تو سچا ہے مگر تُو بہت حکمت والا اور بڑا حکم والا ہے تیرا وعدہ تو سچا ہے کہ تُو کافیوں کو عذاب کریں گا مگر تُو حتم والا بھی ہے خدرت والا بھی ہے بچا لی میرے بیٹے کو مار کر دے میرے بیٹے کو ایک نبی پکارنا ہے لیکن نبی کی اس موقع پہ اللہ رب العزت دعا کو قبول نہیں فرما رہا ہے جواب میں کیا ارشاد فرماتا ہے آیت پیتالی سننی کارا یانوہو انہو لیسا من احرکا انہو عمل غیر صالح کائنو سن وہ تیرا گھر والا تیرا بیٹا ہر جز ہر جز نہیں وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے تیرا گھر والا ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے اس کے عمال اس کے عقائد اچھے نہیں ہیں انہو عمل غیر صالح عمل غیر صالح اس کے عمل درست نہیں ہے عمل کیا ہوا رقائد ہے نماز اور روزے نہیں ہے اس کے عقیدہ اچھا نہیں ہے تو پتا چلا کہ اگر نبی کا بیٹا ہو اور عقیدہ خراب ہو تو اللہ رب العزت اس سے بھی نہیں چھوڑتا اور یہ بھی پتا چلا کہ نو تو پہ رہے تھے میرا بیٹا مرحب فرما رہا ہے کہ جو گستاف ہو جائے جو کافر ہو جائے وہ گھر والا نہیں رہتا گھر والوں سے بہار ہو جائے آپ کہہ رہے میرا چچا آپ کہہ رہے میرا تایا میرا مامو کیسے چھوڑے رشتے دار ارے وہ مامو لان وہاں بھی ہو گئے ارے چھوڑی ام اللاؤ کی بات ہے یا ریلیشن مینٹین کرنا پڑتا دنیا میں رہنا ہے چچا کو چھوڑ دیں یہ ایک مالا لیکن چچا کو چھوڑ دیں چھوڑا مولوی ہے جو بہت ہے چچا کو چھوڑ دیں اچھا تو کیا قرآن چھوڑا دیں یا رب بھی چھوڑا دیں گندوں کو کہنا بھول جا اپنے بیٹے کو اب تیرا بیٹا ہی نہیں ہے وہ قرآن میں جھوڑ دیں ہو گیا چلا آؤ اب اس آیت تکھیا جب آپ دوں میں ساری باتیں پر قرآن سپورٹ کر رہا ہو ایک بات بھی میں نے ابھی تک کسی آلہ حضرت کی کتاب سے بفتی آزم کی کتاب سے اپنے کسی سنی آزم کی کتاب سے اچھوٹے دعوے کرتے ہیں یہ برے ہوئی اپنے قصے کہانی سناتے ہیں خدا کی قسم ہم سے بڑھتا پران حضرت کا جاننے والا کوئی ہے چلو ٹھیک ہے تم کہوں گے ہو سکتا ہے تا کوئی تابیل کرے بھائی وہ مو سے کہا گیا ان کی باتیں پر رہا ہی سمت کے دکھر حضور نے کہا مل جو ان پر رہا ہو تاری جمعیل صاحب جھلت چھوڑی پہتے ہیں اپنے 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 پر رہو کیوں یہ بھی گھانی تو ہو سکتا تھا اللہ کہتا تھا نو بچا دیں گے ہم تیرے بیٹے کو ارے نو تُو اپنے 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 پر رہے ملتے بیٹے تُو اپنے 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 پر رہے تب پر رہیت نہیں جنتی اور دوزتی برابر ہو نہیں سکتے اور اب انہوں کی سمت کے بارے میں کہتا ہے پارہ دس سورہ توبہ جاؤ قرآن پڑھا پڑھو میرے بھائیو مگر میں کہتا ہوں قرآن پڑھو وہاں بھی یہاں بھی بدنام کرتے کہ برینی کے مولی میں کہتے ہیں قرآن مت پڑھو قرآن مت پڑھو قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز واقعی نہیں ہے قرآن پڑھو اپنے دھیمار سے مت سمجھو آلہ حضرت کے کنجور ایمان سے سمجھو قرآن فرور پڑھو اگر عشق و محبت میں دوبا ہو اور ترجمہ قرآن پڑھو ورنہ گستاف کا ترجمہ کرو اور خود گستاف بن جائے میں ایک بات بتاؤں کیسے گستاف بنایا جاتا ہے بات نکل گئی یہ موضوع نہیں ہے لیکن کیونکہ بات چھڑ دیا ہے تو آپ پشنہ نہ رہ جائے مولی شرب علی خانوی کا قرآن کا ترجمہ اکھا جائے حضرت مریم پہ سپر کرتا ہے اللہ مرآلہ آیات کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مولی شرب علی خانوی کہ اللہ مریم سے کہتا ہے مریم کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی ماں ہے نبی کی ماں ہے اور نبی کی ماں کون ہوتی ہے تمام امت کی ماں ہے ہمارے مابابوں پر سروا ہے حضرت مریم کے بارے میں اعضاء فرماتا ہے کہ مریم نہیں اب تھانیسہ پہتر سنیتے ہیں پہلے تھانیسہ پہتر مریم نے اپنی شرم ذاتی حفاظت کی تو اللہ نے اس پر انعام ناثر کیا شرم کا کس کو بولتے ہیں ایک پڑھنے والا خانوی جی کا ترلیمہ پڑھے تصور کھا لے جائے بھائی آدمی جو چیز پڑھتا ہے اس کو تصور ملاتا ہے جو سنتا ہے تصور ملاتا ہے میں ابھی نوکی کشکی کی بات کروں کہ آپ کے تصور میں کشکی نہیں آئی ہوگی میں نے کہا بارش ہو رہی تھی آپ کے تصور میں نہیں تھا کہ بارش کی تجاز میں ہو رہی ہوگی پاڑ کے ان کو لڑکت چڑھ گیا تو آپ نے اپنے تصورات میں پہاڑ بھی آیا تو انسان کی فکرات جو سنتا ہے اس کو تصور میں اپنی ایک ایمیجی کرتا ہے اس کے بارے میں ایک تصور قائم کرتا ہے انسان کی فکرات ہے پڑھتا ہے تو تصور میں جاتا ہے لابد کہ بھانی جی ترجمہ کر رہے ہیں کہ مریم نے جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہمارے بھی نبی ہے عیسیٰ ہمارے ہی نبی ہے عیسیٰیوں کے نبی نہیں ہے وہ حقیقت ہے عیسیٰ تو حقیقت میں ہمارے نبی ہے اگر عیسیٰ عیسیٰ ہی نبی مانتے ہیں سچے معیموں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تو عیسیٰ السلام کی بات بھی مانتے ہیں اور وہ یہ بات مانتے ہیں کہ عیسیٰ نے خود کہا میرے بات ایک اگمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوں گا ان کو تم سب ایمان دے آئے گا تو وہ قاتل نہ رہتے ہیں تو وہ کہا عیسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو تو ہم مانتے ہیں علیہ السلام ایک نبی کی مقدس بھی تو پاکسی کا بیان ہوگا خانو تھا اتنا بھونڈا تجربہ کر رہے کہ مریم نے اپنی شرگاہ کی بارت کی تو تصور میں ایک شرگاہ نہیں آئے کہ ماذ اللہ سمع ماذ اللہ استغراللہ لا حل ولا قوات الا باللہ یہ تجربہ کرتے ہوگا اور پھر ایسے قرآن خریبے تقسین کرتے پڑھو قرآن آؤ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا ترجمہ ہے میرے بارگاہ کیا چاشنی ہے کیا مٹھاس ہے علیہ السلام کے ترجمے کیا عذب ہے جہاں علیہیت کے تعلق سے آئے تھے مقام علیہیت تو ملہوز خاتی رکھا ہے جہاں رسالت سے تعلق رکھنے والی آئے تھے مقام رسالت تو ملہوز خاتی رکھا ہے اور جہاں صالحین کا جکر ہے ان کی صالحین کے مقام مرتبوں کے اعتبار سے ترجمہ کوئے جو ہے ری آیت کی ہے علیہ السلام کے ترجمہ کرتے ہیں اور ملکوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی پارسائی کیا لفظ لائے نا ہے کہ ذہنوں کو پارسا کرتے ہیں تخیلات کو پارسا کرتے ہیں میں نے ایک جھلک دی وقت اس پر گھنٹوں بول سکتے ہیں کہ اگر ہم علیہ السلام کے ترجمے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے ہم نہیں روکتے ہیں بدعقیدوں کا ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں آشی کے رسول کا ترجمہ پڑھو آؤ بے کو پارا نمجدر سورة توبہ آیت تیویس اللہ اس امت سے خطاب کرتے ہیں یا ایوالذین عاملوا لاتتخیزو آباہکم و اخوانکم اولیاء استحب القفر على الایمان اللہ فرما دائجے اے ایمان والو ختاب کیسے یا ایوالذین عاملوا اے ایمان والو ایمان لائے وہ تو سلو ایمان اللہ کے خرصت نہیں پا گئے تم تم نے سوچا ایمان اللہ یہ ہو گا ایمان اللہ کے بعد کو تقاضی کیا تقاضی ہے اللہ فرما کہا ایمان والو لاتتخیزو آباہکم و اخوانکم اولیاء استحب القفر على الایمان اپنے باب کو اپنے بھائیوں کو دوست ہر کی دنہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں قفر کو پسند کر لے اگر تمہارا باق گستاخ ہو تو اس کو باق نہ سمجھو یہ میں نہیں کر رہا ہوں تمہارے بھائی اگر قفر کو پسند کر لے نبی کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کر لے نبی کے احترام کے قائل نہ ہو اولیاء کی شامی توبیریں کرتے ہیں ان کو اپنا دوست کرنا سمجھو ان کو اپنا قریب کرنا سمجھو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ فَعُلَىِٰكَهُوَ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی اینے اپنا سمجھے ان سے دوستی کرے وہ امی میں سے باق گستاخ ہے اگر اس کو اپنا باقی سمجھتا ہے اگر جبی گستاخی کے باوچوت اللہ فرماتا ہے جو حشر اس کا ہوں گا اس کا بھی ہوگا بھائی گستاخ ہے اگر بھائی کو بھی آپ اپنا بھائی سمجھتے جو حشر اس کا ہوں گا تو قرآن کہنا ہے کہ کفر اور ایمان ایک جگہ نہیں آسکتے مگر گمرا کرنے کے طریقے کس طرح پڑھائے گیا تاریخ عبیل صاحب کہتے ہیں کہ پھر جنب میں جائے گا تو ان کی بات سمجھتے ہیں اُٹھوں نے فرقوں میں بانڈ کر لگئے تھے کہ قومت بنا کر گئے تھے کیوں اس نازان خیل میں اپنی زندگی بباد کرتے کیوں نے مسلمان بن کے رہتے ہو اس عمد میں اختلاف شروع سے ہے ہمیشہ رہے گا یہاں تک ہمیں جاؤ کے موسیقے پر کچھ رکھے فتح یہ جندت میں پہنچ جائے گا موسیقی